مکم کے قائد التاف حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں التاف حسین صاحب افسوسنا خبر ہے مکم کے رکم قومی سملی تہراصف اب ہم میں نہیں رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہر جان تیری امانت ہے کل نفس زائقت الموت ہر کسی کو موت کا مزا چکھنا ہے اے اللہ ہم تیری رضا میں خوش ہیں آج تہرہ عاصب باجی ہم میں نہیں رہی بیکن ہم تیرے حضور کہ ایک دن تو سب کو موت آنی ہے لیکن انہیں تہرہ عاصب باجی کو تو نے شہادت کی موت عطا کی اور شہید کبھی مراد نہیں کرتے شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں تہرہ عاصب باجی نے صوبہ پنجاب میں جہاں غریب متوسط طبق کے لوگوں کو سیاست کرنے سیاست میں آنے کا حق نہیں وہاں پر ایسے جبر کے ماحول میں وہ پنجاب سے میڈال میں آئیں انہوں نے حق پرستی کا پرچن تھاما اینکرم میں شامل ہیں اور حق پرستی جد و جہد میں رات دن جد و جہد میں شریک رہیں دھنکیاں ملتی رہیں مشکلات پہ مشکلات ان کے آئے آتی رہیں طرح طرح کئی مرتبہ متعدد مرتبہ ان کے پہلے بھی انہیں نقصال پہنچانے کے لئے حملے ہوتے رہے لیکن وہ دری نہیں وہ ظالم ہوگے آگے ان کے حد کندوں کے آگے جھکی نہیں اور اپنے مشن کو جاری رکھا اس بہادر خاتون کو صوبہ پنجاب سے دہشت گردوں نے گولیا مار کر بظاہر علیہ دا کر دیا جسمانی طور پر اور جن کے کہنے میں جن کے اشاروں میں انہیں قتل کیا دہشت گردوں نے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طاہرہ آصف باجی کو قتل کر کے انہوں نے پنجاب میں حق پرستی کے مشن کو اور حق پرستی کے مشن سے جو کارکنان مائے بہنے بزرگ نوجوان شامل ہیں انہیں خوف پیدا کر دیں گے انہیں دھرا دیں گے میں بتانا چاہتا ہوں طاہرہ آصف باجی کے لہو لہو رنگ لائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے لہو کی برکت سے قربانی ان کے قربانی کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہوں آئے طاہرہ آصف باجی کی جگہ لاکو طاہرہ آصف باجیاں پنجاب سے پیدا ہوں گی جن کے ہاتھوں میں ہف پرستی کے پرچب ہوں گے ہف پرستی کے علم ہوں گے یہاں میں تجزیہ نگاروں اور سیاسی تجزیہ نگاروں اور تفسرہ نگاروں سے تاریخ دانوں کی طرف کچھ خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج انیس جون ہے آج سے بائی سال قبل انیس جون نائنٹی نائنٹی کو اس وقت کی حکومت نے ان کے ان کے خلاف سن میں فوجی آپریشن شروع کیا تھا آج بائی سویں برسی ہے شہدہ کی اور آج یعنی یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ بائی سال بعد آج کے دن تار آزب بھاری کو جو شہید کیا گیا یعنی کل انہیں کھولی بارے گا جن کی شادت کس کے دور میں کس کے دور حکومت میں انیس جون انیس سو پانوے کو ایم کی ایم کے خلاف جو آپریشن شروع کیا گیا تھا فوجی وہ اس وقت بھی میاں محمد نواز شریف موجودہ وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم پاکستان تھے اور شہبیہ محمد شہباز شریف ان کے بھائی اہم اغدو پر تھے اور آج ان کے بھائی وزیر اعلا ہیں وہ وزیر اعلم ہیں آج انیس جون ہے انیس جون کی آدھ ان کے دور میں اس طرح تازہ ہوئی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب مجھے نہیں معلوم یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اسے خسن اتفاق کہیں گے کوئی انسیڈنس کہیں گے یا تیشدہ منصوبہ بردی کے پہت یہ سب کچھ ہوا ہے دو روز قبل دو خواتین کو معصوم عوامی تحریک مناج القرآن کی باپ پردہ خواتین کو شہید کیا گیا اور اس کے دوسرے دن تاہرہ آزب بازی کو گولی ہماری گئی انہیں شناف کر کے انہیں ٹارگٹ کر کے ان کا نام پوچھ کر تاکہ جو آپریشن بہشتگردوں کے خلاف پاکستان کی افواج وزیرستان میں پورے پاکستان کے چپے چپے میں جو دھماکہ کرنے والے ہیں خودکش حملہ کر کے معصوموں کا سیویلینز کا فوجیوں کا خون کرنے والے ہیں وہاں ان کے خلاف جو آپریشن مسلح باز جیت جان لگا کر اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ان کی خلاف سفارہ ہیں تو یہ نئے محاذ کھول کر وہاں سے لوگوں کی توجہ دوسری جانے موڑی جائے میں موجودہ حکمرانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں اس قسم کے واقعات سے اگر ان کیونڈرنے والی ہوتی تو انیس جون انیس سو بانوے کے آپریشن کے بعد ان کیونڈرن کا نام و نشان لٹ چکا ہوتا آج انیس جون انیس سو بانوے کے آپریشن کے شہدہ کا لحوظ اس طرح رنگا رہا ہے کہ پنجاب کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں MQM کے چہنے والی مائے بہنے بزرگ نوجوان بڑی تعداد میں کیوں نہ شامل ہوں اس لیے کہ پنجاب میں ہر جزہ نائنساتی کا دور دورہ ہے غربت ہے استحصال ہے مسائل ہیں مہنگائی ہے درونگاری ہے اقربہ پروری کا دور دورہ ہے لہذا پنجاب سے خاتون ہمت اور جرد کے ساتھ حق پرستی کا پرشن لے کر سامنے آئیں ان کی آواز کو خاموش کر دیا گیا علطاف حسین صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طاہرہ عاصب کو کئی مانسے دھمکیاں مل رہی تھی اور انہوں نے تین مرتبہ سیکیورٹی کی ریکویسٹ کی تھی اور جس وقت ان کو ٹارگٹ کیا گیا اس وقت بھی ان کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی اس پر کیا کہیں گے آپ اور مطالبہ کیا کہیں گے واقعی حکومت سے آپ دیکھئے میں کل بھی کہا چکا ہوں طاہرہ عاصب باجی کو میں ابھی بھی بتا چکا ہوں کہ کئی مرتبہ پہلے بھی ان پر حملے ہو چکے باہر باہر انہوں نے مقامی انتظامیاں اور پنجاب کی مقامی پولس سے رابطے کر کے کہا میں منتقب نمائندہ ہوں مجھے لاہور سے اکیلے متعدد باہر اکیلے مجھے اسلام آباد پارلمنٹ کا سیشن اٹینڈ کرنا قومی اسمبلی کا اجلال سوچنٹن میں جانا پرتا ہے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں میرے اوپر قابلانہ حملے اور دھمکیاں مجھے دی جاتی رہی ہیں حملے ہوتے رہے ہیں تو آپ مجھے کوئی سیکیورٹی فراہم کیجئے لیکن نہ بقامی انتظامیاں نے نہ حکومت نے نہ پولس نے انہیں کوئی سیکیورٹی دی بل آخر وہ اپنے کام کو جان ہتیلی پر رکھ کے جاری رکھتی رہیں اور میں ایک بات اور بتا دوں تاکہ سامین کو پتا لگے کہ وہ صرف بہادر خاتوں میں نہیں تھیں بلکہ وہ ایک رہنما ایک منتقد رکن قومی عظملی ہی نہیں تھی بلکہ ایک مشتق ماں اور بڑی دہن کا درجہ بھی رکھتی تھی پنجاب ہاؤس لاہور میں ساتھیوں کے ساتھ ایک ماں کی طرح سلوک کیا کرتے ہیں جو عظمل حسین صاحب کیا مطالبہ ہے آپ کا اس وقت حکومت سے؟ حکومت سے تو یہ مطالبہ ہے کہ حکومت والوں آپ تو بہت کچھ قبر سے بھی نکال لیتے ہو ان قاتلوں کو جل سے چل کرتار کریں ورنہ پھر کڑی سے کڑی مل کر ہم یہ کہنے پر مجبور نہ ہو جائیں انیس جون انیس سو پانوے کو بھی موجودہ حکومت تھی ہر قتل کی میں ملوث اور انیس جون انیس سو انیس جون دوہزار چودہ کو بھی آج کے دن موجودہ حکومت تھی طائرہ عاظب باجی کے قتل میں ملوث ہے ہم مجبور نہ ہو جائیں یہ کو طالبہ یہ کہنے پر لہٰذا اگر حکومت ملوث نہیں ہے تو قاتلوں کو تین دن کے اندر گرفتار کر کے اور ان کے سامنے پیش کریں اور ہم پیراس باجی کا لہو رائضہ نہیں جانے دیں گے ہم باہوصلہ ہے باہمت ہے ایک ایک کارکن پاکستان کا خصوصاً پنجاب کا وہ باہمت ہے باہوصلہ ہے اور ہم ان قتلوں غارتگری کے حملوں سے ڈرنے والے نہ تھے نہ ہیں نہ کبھی ہمیں ان قتلوں سے ارچھے مزدلانہ ہمیں بھرایا نہیں جا سکتا آج تائرہ عاصب باجی کا مقام ایک ایک کارکن ایک ایک حق پاکستانی کی نظامیں بہت بلد ہو گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کریں ان کو جوار رحمت میں جزاعتہ فرمائیں اللہ تعالیٰ قاتلوں کو عبرتنا انجام تک پہنچائے ان کے سر پرستوں کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے یا پھر اگر اللہ تُو انہیں سامنے نہیں لانا چاہتا تو تُو جنہوں نے قتل کیا اور جنہوں نے قتل کی منصورہ بندی کی ان یعنی قاتلوں کے سر پرستوں ان کو اپنے عبرتناک انجام تک پہنچائے دو چار کر اور قیرہ حسد بازی کی بیٹی بیٹوں اور شہرِ بہترم جسو گوار خاندہ نے اس کو صبرِ جمیل عطا کر کارکنان کو صبرِ جمیل عطا کر ماں و بہن و بیٹیوں کو صبرِ جمیل عطا کر میں اپیل کرتا ہوں ساتھیوں جذبات کاؤو میں رکھنا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور اپنا اعتجاج ہر قیمت پر پر ام رکھنا مجھے اطلاع دلی ہے کہ رابتہ کمیٹی نے شاید فیصلہ کیا ہے جس کا اعلان منہ نے کر دیا یہ کرنے والے میں کہ یوم سوک کا کل اعلان کیا ہے تیم نے سوک کا اعلان کیا گیا ہے رابتہ کمیٹی کی جانب سے علتاو حسین صاحب آپ اس کی توسیق کریں گے جی میں اب یہ آ گیا ہے تو میں اس کی توسیق کرتا ہوں لیکن میں یہ اپیل کروں گا کہ اس میں کاروبار اور ٹکانے ٹرانسپورٹ حضبِ روایت چلتے رہے سیاہ پرچم لے رہے جگہ جگہ قرآن خانی فاتحہ خانی کے اشتماعات منقد کر کے ان کے درجات کی بلندی کے لیے تیارہ حاصل بازی کے فاتحہ خانی قرآن خانی کے اشتماعات منقد کریں دعائی اشتماعات منقد کریں اور شام کو جگہ جگہ دیے جلا کر یہ بتائیں گے ایک تارہ حاصل بازی کا دیا بجھایا ہے آج اس کے جواب میں لاکھوں دیے پورے ملک میں کے پی کے میں منتستان میں ہزاروال میں گلگت میں پنجاب میں پنجاب کے انتیس ڈسٹک میں صوبہِ سن میں بلوچستان میں جگہ جگہ لاکھوں دیے ہپرسی کے جگہ ان کی ایجاد میں اور آٹھورا پاکستان جو ہے وہ دیے جلا کر بیت بتا رہا ہے ایک دیا بجھا ہوگے لاکھوں دیے روشنی کے وہ جل ٹھیں گے ان کی ہپرسطی کی روشنی سے انشاءاللہ ملک میں ہپرسطی کا ان کلاب اب مقدر بن چکا ہے آکر رہے گا اللہ تعالی اللہ تعالی طاہرہ عاصف باجی کو جنت والشداث میں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے بہت شکریہ ایمکیو میں قائد علطاف اسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہم نے کر رہا تھا ki وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو تین دن کے اندر اندر گرفتار کر کے سامنے لائے آیا چاہے